ایک بہت بڑے فکمہ داکار کی کوک میں چوٹ لگ گئی تھی میسیز زندرہ گاندی انہیں تو دیکھ رہے گئی لیکن دو سال تک مرد آباد کے مظلومین ہندوستان کے وزیراعظم کا انتظار کرتے رہے بیالیز پرس گزر گئے ہیں زخم باقی ہیں ناسور باقی ہے اس کے اندر کی بگبو باقی ہے اور مرد آباد اپنے معاشی قتموں پر پھر دوبارہ کھڑا نہیں ہو سکا اخبار ٹی وی سب دیکھ رہے ہیں کیا ہے ملکہ حال بیہار کی لگی ہوئی آگ اتر پردیش میں داخل ہو چکی ہے نہیں معلوم کس کس کا دامن جلے گا یہ بھی نہیں معلوم کس کا گھر کس کی دکان اور کس کی گلی جلے گی اور یہ بھی نہیں معلوم کہ اس آگ میں کس کس کو نشانہ بنایا جائے گا میں یہ بات آپ سے اشاروں کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ بہت چوکننا اور بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے انیس سو اسی میں جب میں پہلی بار ملے ہوا تھا میرے پڑوس کا زلہ مرد آباد جو تقریباً بیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے کانگریس کی حکومت تھی عید کا دن تھا عید گاہ کے میدان میں ایک سور داخل ہوا اور اس نے نمازیوں کے کپڑے ناپاک کر دیئے نمازیوں نے احتجاج کیا گولی چلی لوگ مارے گئے اور بھگ در میں سیکڑوں بچے بچیاں جو اپنے باپ کے ساتھ عید کی خوشیاں منانے کے لیے اپنے والد کے ساتھ نماز ادا کرنے نہیں بلکہ ساتھ بیٹھنے کے لیے آئے تھے ان کی لاشیں بجھ گئے ہیں خون میں نہا گیا اسی زمانے میں ایک بہت بڑے فلم اداکار کی کوک میں چوٹ لگ گئی تھی میسے زندرہ گاندی انہیں تو دیکھنے گئیں اپنا ودیش کا دورہ منسوخ کر دیا لیکن دو سال تک مرد آباد کے مظلومین ہندوستان کے وزیر آزم کا انتظار کرتے رہے کہ شاید وہ ہمارے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے آئیں لیکن وہ تشریف نہیں لائیں یہاں صرف اتنا ہی نہیں کہنا ہے بلکہ آپ سے یہ بھی کہنا ہے کہ یہ فساد نہیں تھا یہ پولیس ایکشن تھا پی ایسی ایکشن تھا لیکن آٹھ دن کے بعد مرد آباد کا یہ پولیس ایکشن ہندو مسلم فساد میں بدل گیا اور برباد ہو گئے مسلمان ایکسپورٹر برباد ہو گئے ہندو ایکسپورٹر برباد ہو گئے اور اس بربادی کے بعد آج تقریباً بیالیز برس گزر گئے ہیں زخم باقی ہیں ناسور باقی ہے اس کے اندر کی بگبو باقی ہے اور مرد آباد اپنے معاشی قدموں پر پھر دوبارہ کھلا نہیں ہو سکا دیش دنیا کی تازہ ترین خبروں سے روبر ہونے کے لیے سبسکرائب کیجئے آپ کا اپنا چینل انٹی ٹی وی بھارت